جناب سبیگر صاحب آج جمعہ کشویر اور یونی آف انڈیا کے درمیان رشتوں کے لئے ایک سیاترین دن ہے جو بات آپ سیلبریٹ کر رہے ہیں آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آج آپ نے کیا خویا آپ نے ایک کروڑ پچیس لاکھ لوگوں کا وشواس کھویا آپ نے ان کا بروسہ کھویا آپ نے ان کا بروسہ کھویا جناب سبیگر صاحب ان کا وشہ جمعہ کشویر سننے کی حمد رکھئے جناب سبیگر صاحب انیس سو سنتالیس میں پندرہ آگیس جمعہ کشمیر ایک آزاد ملک تھا ہمارا رشتہ نہیں پاکستان سے نہیں جوشندوستان سے جڑا تھا اور جب ستائیس اکتوبر کو وہاں کے مہاراجہ نے جڑا تو مہاراجہ نے ہی شرائط پر ایکسیشن کیا گورنر جنرل نے ایکسیشن بادلی ناخاصہ قبول کیا امرجنسی کی وجہ سے لیکن یہ وعدہ کیا کہ ہم وہاں کے عوام سے پوچھیں گے ہماری یہ فالسی ہے وہ جونہ گرڈ اور ہیدرباد کے پس مندر میں کہ ایسے معاملے میں جہاں آپ کو چلیں ہی در پیش ہے عوام کی طرف سے وہاں ہم لوگوں سے پوچھیں گے ریفرینڈم کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ہم سنسنا ہمیں بھی سنیے نا اور اس کے بعد اس چتی میں ہے یہ کوئی پرین پتر نہیں تھا یا گورنر جنرل کی چتی تھی اور اس کے بعد جب آپ سیکیورٹی کانسل میں تیارہ سکس میں اپنی کمپلیٹ میں آپ نے لکھا کہ ہم نے مند بنایا ہے کہ ہم یہاں پر ریفرینڈم کریں گے یہی نہیں جب گوپال سوامی انگر نے حضرت موحانی کے جواب میں کمشورٹ اسمبلی میں یہ چھے دلائل دیا ہم کیوں یہ بنا رہے ہیں تو انہوں نے ایک یہ کہا کہ ہم یہ انہوں کے پاس ہے اور یہ تب تک رہے گا یہ تین سو ستر جب یہ سیٹل ہوتا ہے اب مجھے اس پر نہیں جانا ہے بشوازگات کی بات الگ ہے یہ اتحاف سحفلہ کرے گا آنے والا اتحاف یا یہ قدم سیلیبریٹ کرنے کے لئے ہے یا تکلیف والا ہے اب جناب آئین کی طرف آ جائیے جناب تین سو ستر ماتر ایک آٹیکل ہے جو اپنے بلبودے پر جوم کشمیر کو اپلائے ہوتا ہے آپ تین سو ستر میں ترمیم نہیں کر سکتے کونشن آرڈر سے دیکھئے ہمیں اتحاف سحفلہ سادر کرے گا آپ سیلیبریشن جیسے اکلیف جی نے کہا اکلیف جی نے جو مثال دے دی آپ انظار کیجئے دیکھیں دیکھیں مقصد یہ ہونا چاہے کہ لوگوں کو جوڑیں مقصد یہ ہونا چاہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں اپنے ساتھ ملائیں اور وہی ایک پروسس شروع ہو رہا تھا لیکن آج آپ نے معلوم ہے کہاں دکیل دیا اور یہاں پر کلپنا بھی یا امیجن بھی نہیں آپ کر سکتے میرا یہ فرض ہے کہ میں ہوس کو کہوں آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس قدم سے کہاں تک معاملے خراب ہو جائیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کب کہا تھا آپ کہتے ہیں یہ ٹیمپوری تھا بھئی ٹیمپوری تھا آپ گوپاہ سوامی انگر کی تقریر پڑھئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیسے پر باتیلنا جل ناکھا تھا کیا بھئی صدیس پر آشروعات سے مکرجی کی آشروعات سے تیسے ستر بنیا کسی نے ایفروض میں کچھ بولا کنشو ڈیسیبلی میں لائے گیا یہاں پر دیکھیں انہوں نے کیا ایفروض کیا کیا ہم نے دیکھتے ہیں بھرکول صدقے سے دور بات کہہ رہے کہ شامہ پرساد مکرجی کے قارن تین سو ستر بنا کہیں پر بھی ریفرنس لاکھے دکھا دے کہ شامہ پرساد مکرجی نے چن ستر کی بات کرو یہ صدن ستے سے دور بات نہیں سن سکتا ماننے اجل سی بولنے کا دیکھار کا مطلب یہ نہیں ہے کیا ستے بات ہم یہاں رکھ دیں گے کہاں پر میں مسودی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں پر شامہ پر مکرجی نے چن ستر کا سواگت کیا جان دے دی ہے چن ستر اٹھانے کے لیے کیا بات کر رہے ہیں کیس جگہ پہ جھرے جکر کرے وہ ان کو کہنا چاہیے جکر کرے وہ